مہترم سامعین اکرام اس انداز میں کرنا کہ اس کے ریشے خلق میں نہ جائیں تو بالکل جائز و درست ہے ہاں کول گیٹ میں تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو جھاگ ہوتی ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر خلق میں اس کے ذرات چلے جاتے ہیں اس لیے علماء اکرام نے روزے کی حالت میں مس واق کرنے کو تو جائز کہا ہے لیکن کول گیٹ یا اور بھی جو ٹوٹ پیس آتے ہیں ان سے پرہیز کرنے کو بتایا ہے اس لیے کہ ان کے ذرات خلق میں چلے جاتے ہیں جس کے وئے سے روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور مکرو بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ دن میں روزے کی حالت میں کول گیٹ وغیرہ یا جو بھی اور منجنگیلے آتے ہیں انہیں نہ کریں بلکہ افطار کے بعد یا سہری میں کل لیا کریں اور مس واق چوبیس گھنٹے کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سنت بھی ہے اور اس کے ذرات کم ایسے ہوتے ہیں جو حلق میں پہنچ باتیں اللہ تعالی صدوہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل شرعیہ سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم السوا